اتر بھارت میں لگاتار ٹھنڈ کا قہر جاری ہے تاپمان میں لگاتار گراؤر دیکھنے کو مل رہی اتر بھارت میں سردی کی مار جھلی پڑھنی لوگ کو سردی میں ٹھٹوڑ رہا ہے پورا دل انسیار تو بڑے خبر ہریارہ میں بھی سردی کا سطح اپنا قاتار جاری ہے اور دلی ایمی سطح دیکھنے کو مل ریل سلک اور ویمانوں کی آواجاہی بھی پرباویت ہو رہی ہے کئی ریل کارڈیاں بھی رد کر دی گئی ہیں سردی کے مندرجر پرو یوپی میں دو دن کے لیے سکول کالیجوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے غازیباد گوتم بودنگر بلند شہر کے باروی تک کے سکول بند ہیں اتر بھارت میں سردی کا قہر لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے شیط لہر چل رہی اس سمئے لوگ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے علاؤ جلا رہے ہیں تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں لوگ گرم کپڑے پہن رہے ہیں علاؤ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈ کا ستم لگاتار جاری ہے پورا دل انسیار اور اتر بھارت کے اگر بات کریں تو جس طرح سے پہاڑی علاقوں میں برباری ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سردی کا ستم جو ہے پورے اتر بھارت میں دیکھنے کو مل رہا ہے دل انسیار کی بات کریں ہریانہ کی بات کریں یا اتر پردیش کی بات کریں اتر پردیش میں دو دن کے لیے سکول کالیجوں کو بند کر دیا گیا ہے انیس اور بیس دسمبر تک کالیج بند رہیں گے تو ٹھنڈ کا قہر لگاتار جاری ہے تاپمان میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تاپمان میں گراوٹ کے وجہ سے ہی کہیں نہ کہیں ٹھنڈ کا قہر بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ علاو جلا کر علاو کے سامنے بیٹھ رہے ہیں اور وہیں اگر یاتیات کی بات کریں ریل یاتیات کی بات کریں یا پھر ہم ویمارن یاتیات کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں یہ ٹھپ ہے کئی سائی ٹرینیں بھی رد ہوئی ہیں ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور سابطور پر کئی نہ کہیں احتیاطاً جو ہے ویوستائیں بھی سرکار کرا رہی ہے اور جگہ جگہ علاو کے بھی پربند کرائے جا رہے ہیں کیونکہ ٹھنڈ کا ستم لگاتار بڑھتا جا رہا ہے انمول کمار سمباتہ مجھے جوڑ چکے ہیں انمول کیسی استطیع ہے ابھی کترے ٹرمپریچر کہاں تک پہنچا بھی یہ بالکل سید لہر کا کہہ ڈلی انسی آر پہت پورے اتر بھرک میں جاری ہے لگوک 10 ڈگری سے بھی نیچے جو ٹیمپریچر ہے وہ آ چکا ہے کہیں نہ کہیں اس سے لوگوں کو دکتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے حالکہ سرکار نے بھی قدم اٹھائے اگر یوپی کی بات کرے تو دو دن کے لیے سکول بند کر دیئے گئے ہیں کیونکہ بچوں کو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے سردی لگ جاتی ہے اسی کاران یوپی سرکار نے ایک قدم اٹھا ہے سکول کی ٹائمنگ بھی چینج کر دی گئی ہے کہیں نہ کہیں سردی کا ستم دیکھنے کو ملا تھا اگر ویروار کے دن کی بات کریں تو کورا کافی ادھک دیر گا گیا صبح کے وقت کورا کافی ادھک تھا وہیں منگلوار کی بات کریں تو بیٹے بائیس سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا تھا جس کے کارانے لوگ ٹیمپریچر کافی گرا تھا وہی اسی تھی لگ بک بودھوار کے دن بھی بنی رہی کافی ٹھنڈ دیکھی گئی اور آج بیروار کا دن ہے تو آج کورا کافی ادھک ہے جس سے جو لوگ بہر نکلتے ہیں صبح کے وقت باہر جاتے ہیں انہیں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر بات کریں ساس لینے میں بھی دکھت لوگوں کو ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے لوگوں سے بات کی لوگوں کا سافتر پر یہی کہنا تھا آج کورا کافی ادھک ہے جس سے کارانے لوگوں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر ٹیمپریچر کی بات کریں تیمپریچر بھی صبح کے وقت 10 ڈگری سیلسیس سے بھی نیچے آ گیا تو کہیں نے کہیں کافی خراب استیتی ہے بہرے کے کارانے لوگوں کو ٹھنڈ کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اگر ایسی ہی استیتی بنی رہی تو آنے والے سامنے میں کچھ ٹینے بھی بازت ہو سکتی ہیں بلکل اور انوال صاحب طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بار جو ہے 22 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے سردی نے تو بردب سردی اس بار زیادہ پڑنے والی ہے جی بلکل منگلوار کے دن 22 سال کا ریکارڈ توڑ گیا ایسی ہی استیتی 1997 میں بنی تھی جب کچھ مہج کچھ ہی ڈگری تیمپریچر زیادہ رہا تھا لیکن اس بار 22 سالوں بعد اتنی سردی دیکھنے کو ملی ہے لگ بگ منگلوار کے دن سارے ریکارڈ 22 سال کے ریکارڈ توڑ گئے ایسی استیتی عمومن بدوار کے دن بھی بنی رہی اور آج بیروار کا دن ہے آج کورا کافی ادھک ہے اور آج بھی کافی تھنڈ دیکھی جا رہی ہے اور کورا ہونے کے قارن تاپان میں بھی کافی گراہ بٹا ہی ہے انمول بنر یہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کرنویر کشنیب گازیاباد جڑ چکے کرنویر کیسی استیتی ہے گازیاباد میں ابھی تھنڈ کیسی ہے وہاں دیکھیں گازیاباد میں تھنڈ اور سیٹ لہر ہے ہلکی تھنڈی ہوای چل رہی ہے اور جو جسے پالا کہتے ہیں کافی وہ پڑا ہوا ہے یعنی جو چھوٹے ہیں بچے ہیں یا بزرگ ہیں ان سب ہی کو یہ تھنڈ کافی ستانے والی ہے جس کو دیکھتے ہوئے جلہ پرساسن نے اسکول بھی دو دن کیلئے بند کر دیا ہے حالانکہ رہات یہ ہے کہ گازیاباد میں آج کورا کی استیتی نہیں ہے جو ویجیویلٹی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس طرح کی کوئی دکھت نہیں آ رہی ہے لیکن تھنڈ کے چلتے ہوئے تمام طرح کی دکھتیں آ رہی ہیں جو اسکول تھے وہ بند کر دیا گئے ہیں اور یہ دو دن تک اسکول بند رہیں گے جس طرح سے ہر سال تھنڈ پڑتے ہیں اور تھنڈ کا پرکوف ہوتا ہے اس سے سافدانی برتنے کے لئے تمام طرح کی احتیاط جو جلہ پرساسن برت رہا ہے اور اسی تھنڈ کو دیکھتے ہوئے جو سیلٹر ہوم ہے وہاں پر علاوز کی ویوستہ کی ہے جو چورائے ہیں بس سٹینڈ ہے وہاں بھی علاوز کی ویوستہ کی ہے تمام طرح کی احتیاط جلہ پرساسن کی طرف سے جو ہے برتے گئے ہیں جو عام لوگ ہیں وہ بھی تھنڈ کی وجہ سے گرم کبڑے پہنے کر کے نکل لیں سویٹر جرسی اور جرکین اور کارٹ پہنے کر کے نکل لیں تمام طرح کی احتیاط برتنے کی کوشش کی جائے لیکن رات یہی ہے کہ اس سب کے بیچ میں آج فوق کی ستیدھی گازی آباد میں نہیں ہے ویجیویلٹی کھا بھی اچھے اور سوریہ دیوتا بھی درسن دے رہے ہیں ملکل آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ شیو تیاغی بھی جل چکے ہیں شیو تیاغی نوڈہ جل چکے ہیں شیو کیسی ستیدھی کی ابھی تو شروعات ہے تھنڈ کی جنوری باقی ہے فروری بھی شیو آواز مل پاری آپ کو انمول ہواہ ساتھ جڑے ہوئے انمول سابطور پر دیکھا جائے کہیں نہ کہیں ابھی شروعات ہے تھنڈ کی دیسمبر بھلے ختم ہونے والا لیکن ابھی جنوری ہے لیکن ابھی جنوری بھی اور ستانے والی ہے تھنڈ میں اور آدھیک آ جاتی ہے جو لوگ بیگر ہیں جو سڑکوں پر سونے کو مجبور ہیں اس لیے کے چلتے دلی سرکار نے بھی رہن بسروں میں خاص طور پر صوبدہ کی ہے لوگوں کو کمبل باکے جا رہے ہیں تمام صوبدہیں کی جا رہی ہیں ساتھی اگر بات کریں تو رہن بسروں کی استطیق کو بھی کافی صودار آ گیا ہے تو کہیں نہ کہیں استطیق کو دیکھتے ہوئے تھنڈ بڑھ رہی ہے اسی کے چلتے دلی سرکار نے ایک قتم اٹھایا ہے اور ابھی جنوری کا پورا مہینہ باقی ہے تو ہو سکتا ہے اور ادھیک ٹیمپریچر میں گراوٹ آئے گی تو جس سے کہیں نہ کہیں لوگوں کو دکھتوں کا سامنے بھی کرنا پڑے گا انمول موسم بیواغ کی طرف سے کیا جانکاری کیا تاپان میں آنے والے سبے میں گراوٹ دیکھنے کو ملے گی اور یا پھر استطیق سامان رہے گی موسم بیواغ نے پہلے ہی اندیشہ جتایا تھا کہ بیروار کے دن تک لگاتا ٹیمپریچر میں گراوٹ آئے گی جس کے بعد دھیرے دھیرے جو موسم ہوگا وہ ساماننے ہوگا دھوپ مکلے گی جس کے قرارن تھوڑا سا ٹیمپریچر میں بڑھاتری ہوگی جس کے قرارن لوگوں کو راحت مل سکے گی جی اس لئے غازی آباد سامان سے جڑے ہوئے ہیں کرنویر کشرب کرنویر سرکار کی طرف سے پربند کیے گئے ہیں علاؤ بھی جلائے جا رہے ہیں لیکن تھنڈ سے بچنے کے لئے اور کیا کچھ پربند سرکار دورہ کیے گئے ہیں دیکھیں تھنڈ سے بچنے اور بچانے کے لئے تمام طرح کے پرساسنک احتیار پر کیے گئے ہیں سیلٹر ہوم میں جو علاؤ ہے ان کی ویورستہ کی گئے ہیں جو اچھو گرم کپڑے ہیں ان کی ویورستہ سرکار کی طرف سے کی جا رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ جو اسکول ہیں ان کو دو دل کے لئے بند کرنے کے آدھے جاری کے گئے ہیں چھوٹے بچوں کو اسکول میں جانے میں توام طریقے دیکھت ایک پیس ہوتی ہے حالانکہ سب کے بیش کچھ اسکول فری بھی کھلے ہوئے ہیں جو پرساسنک طور پر بہتر ہے اپنے اس طرح پر سابدھانی کے ساتھ گھر سے بہار نکل رہا ہے چونکہ جس طرح سے تھنڈ ہے اور جو دسمبر کے مہینے کی انٹ کی تھنڈ اور جنوری کی جو تھنڈ ہوتی ہے یہ ایک طرح تھنڈ کا چرم ہوتا ہے اس پر تھنڈ بڑھتی ہے اور اندے سے یہی جتایا جا رہا ہے کہ آنے والے سنے میں جو تاپمان اور بھی گراؤٹ ہوگی تمام طرح کی جو تھنڈ سے سمبندی دکھتیں ہیں وہ بھی آئے گی دو چار دن بعد جو فوگ ہے اس کی اسٹیتیوی دلیلین سے میں بہت جہوزست ہو سکتے ہیں تمام طرح کی دکھتوں کے بیچ میں جو ساسل جو ویوستہ میں جھوٹا ہوا ہے جو ٹریفک پولیس ہے وہ بھی فوگ کے دوران جو حادثے ہوتے ہیں روڑ پر اس کو لے کر کے سچیت ہے اور تمام طرح کی جو ایڈ وائزری چاری ایک آج دن میں کر سکتے ہیں آم جو آدمی ہیں ان کو بھی کس طرح کچھ دکھتنا ہے ان کو بھی کہا گیا ہے کہ سمیہ سے ہی اپنے گھر سے بہار نکلے اور تمام جو کام ہے وہ شیش آب سے نمتا ہے تاکہ تھنڈ کی چپیٹ میں آ کے کوئی نقصان نہ ہو بھیکل اور کنڈویر کہی جگہ دیکھا گیا ہے فوق سے بچنے کے لیے اگر فریدہ باد کی بات کہی جگہ دیکھا گیا ہے کہ ریفلیکٹر گاڑیوں میں لگائے جا رہے ہیں جو گاڑیاں جل رہے ہیں اس کے پیچھے پرشاہسن مستعدی سے ریفلیکٹر لگا رہا ہے تاکہ ریفلیکٹ کے ذریعے یہ پتہ لسے گاڑی کون سی آ رہی کون سی جا رہی ہے کیا گازی آباد میں بھی کچھ ایسا دیکھنے کو ملا ریفلیکٹر پرشاہسن لگوائے کہی کسی گاڑیوں میں دیکھیں ابھی دو دن پہلے ہی جنا پرشاہسن اور ٹریفک پولیس کے ساتھ ایک آپاد کا موسم کو لے کر کے ہوئی تھے جس میں تمام طرح کے فیصلے لیے گئے ہیں جو سمبندی تدھیکاریاں اور نردیز آئی گئے تھے جو ہائیوے ہیں روڈ ہے جہاں ایکسیڈینٹ کی سمباؤنا فوق کو دیکھتے ہوئے زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر ریفلیکٹر لائٹ لگا جائے ہیں پیری لائٹ لگا جائے ہیں جس سے حادثے نہ ہو اور جو علاقے ہیں جہاں علاو کی سکتا اور سکتا ہے جو سلم علاقے ہیں وہاں لگڑی کی بیوستہ کی جائے اور ایسے علاقے جہاں پر پیریساسن کچھ بھی بیوستہ تھن سے بچنے کے لئے لوگوں کو کر سکتا ہے حادثوں سے بچنے کے لئے بیوستہ کر سکتا ہے ان سب سمبندی تدھیکاریوں کی میٹنگ کی گئی تھے اس میٹنگ میں یہ ایڈوائیجری جاری کرد کو سکت نردیز دی رہے تھے سروح ہوئی ہے اور وہ سب چیز چل رہے ہیں پہلے دو جن سے جو سیلٹر ہوں میں ان کی جات چل رہی ہیں وہاں گرم کپڑے پہنچے ہیں نہیں پہنچے ہیں ان تمام چیزوں کی بھی جات کی جا رہے ہیں جو علاقے کی بیوستہ ہے وہ آج یا کل چک سروح ہو جائے گی ان سب چیز کو دیکھتے ہوئے جو ٹریفک پولیس بھی آلٹ ہے چونکہ ٹریفک پولیس نے اسٹرن پیریفیرل ایکسپریس وے پر اور ساتھ ہی تمام جو ہائیوے گزرتے ہیں بڑے روڑ کاجے بات سے گزرتے ہیں ان پر بھی نردیس دی گئے ہیں کہیں بھی کوئی لائٹ خراب نہ ہو اور احتیاط کے طور پر اس طرح کی لائٹ بھی لگوائے جائے جس سے ہاتھ چنا ہو جی بلکل کرنڈویر ہمیں ساتھ انمول بھی جو ہے انمول پچھلی بار کے اگر بات کریں پچھلی تھنڈ کی بات کریں تو کئی ساری خبریں سابنے آ رہی تھی جیسے سیلٹر روم کے خبریں آ رہی تھی کہ رین بسیرے جو ہے وہاں جو ہے ویوستائز ہی نہیں ہیں اور یہ بھی خبریں آ رہی تھی کئی لوگوں کی ٹھنڈ سے موت بھی ہو گئی تو اس بار کہنے گئی چناؤ نزدیک ہے تو اس کو لے کر رہا ہے سرکار کے لئے سترک نظر آ رہی ہے جی بلکل دلی میں ویدھان سوا چناؤ ہیں اس کے چلتے دلی سرکار بھی کوئی کمی اس میں نہیں جھوڑنا چاہتی ہے کہیں نہ کہیں ایسی خبریں نہ ہیں جو دلی سرکار ہے وہ اس کے لئے پوری کوشش ہے کر رہی ہے یہ رین بسیرے میں بھی خاصت سویدائیں کی گئی ہیں اگر ہم کمبل کی بات کریں پانی کی بات کریں کھانے کی بات کریں تمہیں بھی وستہ ہیں اس بار کی جا رہی ہے ساتھی جو دلی سرکار ہے اس میں بولیونٹیرز کی بھی تیناتی کی ہے کی ہے جو کہ جو لوگ بیگر ہیں سڑکور پر پرپائے جاتے ہیں ان کو سیلٹر ہم تک مہنچایا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جو دلی میں بدھان سوا چناؤں ہیں تو سرار اس میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اسی کے چلتے لیکن دیکھا جاتا ہے کورے کا سب سے بڑا ادھک اثر ٹرینوں پر پڑتا ہے فلائٹ پر پڑتا ہے جس کے قارن جو وادت ہو جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں دلی سرکار کی مانے تو دلی سرکار تمام پریاس کر رہی ہے لیکن جو بڑا اثر ہے وہ ٹرین اور فلائٹ پر بھی دیکھ سکتا ہے کیونکہ لگاتار پہاڑی علاقوں میں برسواری جاری ہے پر اب برسواری کے قارن تیمپریچر لگاتار گھٹ رہا ہے اس پر وارٹ میں تیمپریچر گھٹ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ان لوگوں پر ایک بڑی سمسیہ آ جاتی ہے جو لوگ بیگر ہیں تو یہی کہ چلتے دلی سرکار بھی اس بار ویدھان سوا چناب بھی ہوئے ہیں اس کے سلسے بھی اور کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی ہے جی بلکل شیو تیاغی ہم آسد نورڈا چلے ہوئے ہیں شیو کیا کچھ موسم کی جانکاری آپ کے پاس ہے کیونکہ سابطہ بھی دسمبر ختمی نے ہوا ہے اور اتنی ٹھنڈ بائیس سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے تو جنوری مطلب جنوری اور ستانے والی ہیں تو چلیے شیو تیاغی سنپرکنے چلے سبھی سبھی کا سبھی کا دھنیواد تو سابطہ اور پر کئی نہ کئی یہ جو جانکاری تھی جگہ جگہ ہم لے رہے تھے اور تھنڈ کا پرکوپ جس طرح سے بڑھ رہا ہے سرکار نے کئی سارے پرابند بھی کیے ہیں اتر پردیس میں سابطہ اور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اب جو ہے کئی نہ کئی سمجھ جائیں جو ہیں اس کے لئے دو دن کے لئے سکول کالجوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے